ایک ایک جو بڑا قدم اٹھایا اس نے تکبر میں اور وہ تکبر کیوں کیونکہ وہ الیکشن باہری اکثریت سے جیتا اور سارے الیکشن میں سارا وقت اس نے پاکستان کو برا بھلا کا کہتا میں ہندوستان کا چوکی دار ہوں میں پاکستان کو سبق سکھایا بالا کوٹ میں اس نے ہمارے درخت شہید کر کے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے خاص تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے کوئی درخت گرائے تو ہمارے درخت شہید کر کے کہتا کہ میں نے ساڑھے تین سو پاکستان میں دہشت کرد مار دیئے پھر کہتا پاکستان کے دو جہاز گرا دیئے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پلوامہ کے بعد ہوا کیا پاکستان ہم نے انہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم پورا من طریقے سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں ان کا جو وہ پائلٹ گرا وہ بڑی بڑی موچھوں والا ہم نے فوری واپس کر دیا اس کو ایک ملک پرامن ملک ہے ہم دنیا میں آج وہ پاکستان ہے جو دنیا میں مسئلے حل کرتا ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ ایران اور ہمارا دوست سعودی ریبیا اور ہمارا ہمسائے کہ ان میں لڑائی نہ ہو ان کے اندر پوری ہم نے کوشش کی کہ ٹینشن کم ہو افغانستان میں آج پوری پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو ہم ایک پورا من ملک ہے تو ہم نے فوری طور پہ وہ بڑی بڑی موچھوں والا پائلٹ واپس کر دیا لیکن نرندر موڈی ساری الیکشن کیمپین میں اس نے پاکستان کو برا بلا کہا کہ میں نے سبق سکھایا پاکستان نے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ساری الیکشن کیمپین میں اس نے اپنے انتہا پسند آر ایس ایس کے جو ووٹ بینک تھا اس کو اس نے کھڑا کیا نفرتوں کے اوپر جب بھی میرے باشعور میرپور کے لوگوں جب بھی کوئی لیڈر اپنی کیمپین نفرت پہ کرتا ہے جب بھی کسی کیمپین میں کسی بھی انسانوں کے خلاف آپ نفرت کے اوپر ووٹ لیتے ہیں یہ میری آج پیشنگوئی سننے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے الیکشن جیت جاتے ہیں بعد میں تباہی ہوتی ہے تو پھر جب وہ الیکشن جیت گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں وہ کشمیر میں کروں جو ریس ایس کا مینیفیسٹ ہو تھا کہ کشمیر کا آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر کے اور کشمیر کے اوپر اپنی فوج بھیل کے اور کشمیریوں کو کرفیو ڈال کے بند کر دو لیکن ہوا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب ایک ہی پلان ہوتا ہے اس نے اپنی طرف سے کشمیر کا مسئلہ ہی ختم کیا اور اللہ کا کرنا ہے کہ آج کشمیر جس طرح انٹرنیشنلائز ہوا ہے پچاس سالوں میں کبھی کسی نے کشمیر کی بات ہی نہیں کی تھی باہر آج میرپور کے لوگوں چھے مینے میں تین دفعہ کشمیر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے تین دفعہ یہ انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے ڈیڑھ سو امریکن اور برطانیہ کے لیجسٹیچز ڈیڑھ سو نے کانگرس میں امریکہ میں اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھایا ہے جو پہلے کوئی چپ تھے پھر یورپینین یونین کے چھے سو چھے سو ممبر پارلیمنٹ نے ہندوستان کو یورپین پارلیمنٹ میں انہوں نے کشمیر کے اوپر کہا ہے کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور کشمیریوں کو کشمیریوں پہ سے کرفی اٹھاؤ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرپور کے لوگوں سنو جس طرح اللہ نے کرم کیا کشمیریوں کے پر تو مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں میرے کشمیری کے اسی لاکھ لوگوں جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں